بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں ویڈیو کی جانب چلتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ انٹرسٹنگ جرنل نالج کے کوئسن بتانے جا رہا ہوں جن کو سن کر آپ کی معلومات میں کافی حد تک اضافہ ہوگا کہا جاتا ہے جو کہ اسکر جارج میں واقع ہے اس کو ڈیول آئی یا گوڈ آئی کہا جاتا ہے آگے بتاؤں کہ مائیکل جیکسن ایک مشہور امریکن ڈانسر اور سنگر تھا جس کی بین نے اس کی ڈیتھ کے بعد ایک راز بتایا کہ مائیکل جیکسن کی ایک ہارڈ ڈسک پڑھی ہے جس میں اس کے گانے اور ڈانسنگ ویڈیوز ہیں جس کی وارث تقریبا پچیس ملین ڈالر ہے آگے آپ کو بتاؤں کہ اینکونڈا فی میل اینکونڈا میل اینکونڈا دورنگ ہر پریگننسی کھاتی ہے اور اس دوران وہ تقریبا سات مہین نے کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتی ہے اس کے علاوہ ایک انسان کے بارے میں انٹرسٹنگ فیٹ بتاؤں آپ کو کہ انسان اکثر اوقات جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے موہ سے پانی یا لیکوٹ ٹائپ نکل رہا ہوتا ہے جس کو مورننگ سلائیوہ کہا جاتا ہے مورننگ سلائیوہ انٹی بیکٹیریل ڈیزیزز کی ہیل اپ کے لئے کارامد ہے انٹی بیکٹیریل ڈیزیزز جیسے ایسن ہے موہ پہ دانے ہیں یا سفید دھبے نکلے ہوئے ہیں آگے آپ کو بتاؤں کہ پرانے زمانے میں رومی لوگ یورائن کو یوز کرتے تھے اپنا موہ دھونے کے لئے یورائن میں امونیا ہوتا ہے جو کہ اچھا کلیننگ ایجنٹ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ آگے آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو پیٹس پالتے ہیں جیسے کتے بلیاں ہیں وہ اکثر اوقات تندرست رہتے ہیں ان کو بمیاری کم ہوتی ہے اور وہ پرسکون نیند سوتے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بتاؤں کہ ایک انگریز بڑا آدمی تھا جس کا نام ہے والٹر آرٹھ مین جس نے ایک ہی کمپنی میں 84 سال کنٹینیوسلی سرف کر کے ورڈ ریکارڈ بنا دیا اور یہ ریکارڈ ابھی تک قائم ہے اس کے علاوہ آپ کو اگلا فیکٹ بتاؤں انٹرسٹنگ جرنل نالج کا کوئشن بتاؤں کہ نیدر لینڈ کا ایک گوہں ہے جس کو کہتے ہیں گیتھ ہورن یہ وہ گوہں ہے جہاں پہ کوئی بھی روڈ نہیں ہے اس گوہں میں ٹرانسپورٹ کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے بورز کشتیاں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ دو آدمی جب 20 سیکنڈ سے زیادہ ایک دوسرے کو گلے لگا کے رکھتے ہیں تو ان کی بوڈی کے اندر ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آکسیٹوسن یہ ہارمون انسان میں ٹرسٹ ڈیویلپ کرتا ہے اپنے اگلے کوئشن کی جانے بڑھوں تو میں بتاؤں کہ نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جہاں پہ کوئی بھی ریٹن کنسٹیوشن ریٹن لا نہیں پایا جاتا اس کے علاوہ آپ کو ہیومن آئی کے بارے میں بتاتا ہوں ہیومن آئی میں ایک حصہ ہوتا ہے کورنیا جس میں کوئی بلڈ سمائل دور اگر ایک مومبتی جڑ رہی ہے اندھیرے میں تو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے ہیومن آئی انسان پر اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے آنکھوں سے نوازا ہے اس کے علاوہ اپنا آخری کوئشن آپ کو بتاتا چلو کہ اسٹریلیا وہ ملک ہے جہاں پہ دس ہزار سے زیادہ بیچ پائے جاتے ہیں سمندری سائل ہیں اگر ایک آدمی ان دس ہزار بیچ اس کو ہر دن ایک بیچ ویزٹ کرے تو اس کو تقریبا ستائیس سال لگ جاتے ہیں اسٹریلیا کے دس ہزار سمندری سائل کو مکمل ویزٹ کرنے میں امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری یہ ویڈیو اپنے دوستوں اپنی فیملی اپنے گھر والوں سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انٹرسٹنگ جنرل نالوج کے کوئشن سے مستفید ہو سکیں